موسیقی ناظرین جہاں پہ دشمن ہوتے ہیں وہاں پہ حفاظت کے نظام کرنا پڑتے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں اچھا کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کی مثال یہ لیجئے کہ پاکستان ہے تو پاکستان میں باقیدہ پوری ہماری آم فوسز ہیں بہریہ ہے آپ کی آرمی ہے ائر فورس ہے کیوں ہیں کیا ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ملک ہے تو اس کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے ہمیں ضرورت ہے آرمی کی اسی طرح ہمارے جسم کو ہر وقت ضرورت ہے کیونکہ ہر وقت جراسیم ہر جگہ موجود ہے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ارہاد پہ بھی ہوں گے آپ کی گھر پہ بھی ہوں گے اور ان جراسیم کا ہمیشہ جو شکار ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کی حفاظت اندر یا ایمیونیٹی وہ لو ہوتی ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے ایمیونیزیشن کے حوالے سے ہمیں ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جلال اگور صاحب ڈاکٹر صاحب پہلے ایک سوال اس کے بعد پھر میسیس زرفان کا جو سوال تھا وہ میں ریپیٹ کروں گا یہ جو ٹیکیں ہیں یہ بار بار کورس کیوں لگوایا جاتا ہے کہ شروع میں بھی پھر تین مہینے بعد چھ مہینے بعد نو مہینے کے بعد یہ کیا وجہ ہے دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ ٹیکے کا کنسپٹ یہ ہے کہ جو آپ ویکسین لگاتے ہیں یا تو وہ وہی جراسیم اس طرح موڈیفائی کر دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں بیماری تو پروڈیوس نہیں کرے گا لیکن اس جراسیم کے جسم میں جانے سے آپ کا جسم اپنی مدافیت بنانا شروع کرتا ہے تو جو آپ بار بار دو یا تین دفعہ ٹیکے لگاتے ہیں یا آپ باڈی کی مشینری کو ایکٹیویٹ یا سنسٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مدافیت کو اس لیول پر لے آئے کہ دو یا تین کورس کے بعد وہ پوری زندگی اس بیماری سے آپ کو بچاؤ کے لیے اپنے اندر مدافیت برکر آ رہے ہیں ٹیکوں کے بعد کیا وہ بیماری جیسے کہ میسے زرفان کا جو دو تین سوال میں سے تیسرا سوال پہلے کر لیتا ہوں کہ ٹیک کے لگوانے کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ بچی کو مامس ہو گئے تو کیا وہ بیماری ہو سکتی ہے یہ اس کی جہاں تک بات ہے ہم پہلے تو آپ کو یہ کلیر کر دیں کہ کوئی بھی پروٹیکشن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتی ایک جنرل بات ہے کوئی بھی چیز ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتی ایک مائنر نمبر ون ٹو پرسنٹ فائیف پرسنٹ چانس رہتا ہے اس کے علاوہ جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز اور بھی انوالو ہوتے ہیں کیا آپ کی ویکسین پروپرلی کول چین یا اس کو جس طرح رکھا جانا تھا وہ اس طرح رکھی گئی وہ ویکسین جب آپ بچے کے جسم میں لگائی گئی اس وقت وہ اس قابل تھی کہ مدافعت بنائے یا جس بچے کو لگائی گئی اس کا جسم اس کے مطالق مدافعت بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں تو یہ کہنا کہ جی میں نے ویکسین لگائی تھی اور بیماری ہو گئی یہ صحیح ہے لیکن اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے کم ہوتا ہے پولیو پہ اب بات شروع کرتے ہیں مزیر رفان کے جو دو کوشن تھے لیکن مجھے کہا گیا کہ دو تین اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں پھر اشتماعی جواب دیتے ہیں مرسیس فرا ہے کراچی سے اسلام علیکم مرسیس فرا اسلام علیکم کیسی آپ ٹھیک ہیں ایک تو یہی بات ہے کہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت ملتا ہے لیکن اگر آپ کو ایک دہا بھی پہلے بھی کشاہ پھولاbu نیجی کہ اگر یہ بات ہو ہی ہے جیسے پدایئی گین کیوا بسم تو یہ کیا وشن دیزیز کا بھی کچھ ہو سچتا کہ بائی برد بچے کو یہ یہ باشتہ بیشنیشن کروڑا نہیں جائے تو بچوں کو نہ ہو آجا، وشن دیزیز دیزیز کیا کچھ دیزیز نہیں ہے کشان دیزیزًا ہے اس میں که میکتابولک پروبلم ہے جس میں کوپر جو ہوتا ہے وہ ڈیپوسٹ جاتا ہے اس کے لیے بھی ایسا ایسا ممکن تو نہیں لیکن ڈاک صاحب کیونکہ پروفیسر اور پریڈیارٹکس ہیں تو ان سے بات کر لیتا ہے اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بائی برت ہے میرے بچے کو تھی تو چودہ سال کو اس کی ڈیتھ ہوئی جی جی جاننا چاہتے ہیں کہ باقی جو بچے ہیں یہ ان تک اس طرح نہ ہو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مسیس فراہ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خوابے احترام ریگولر کالر اور بہت اچھی باتیں کرتے ہیں فیدہ صاحب موجود ہے اسلام علیکم فیدہ صاحب جب صاحب علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے بھی ماشاء اللہ آپ کی باتیں تو بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور ہم تو لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ نیو سن کے پریشانی کے بجائے آپ نے نیرو ٹرانس میٹر ایکٹیویٹ کرنے کے بجائے ہیلتھ ٹی وی دیکھیں تاکہ آپ کی ہیلتھ کو رہا کریں بہت شکریہ سر یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی صحت اچھی اور آپ لوگوں کے ثروع جو ہمیں آویرنیس ملتی ہے کانسلنگ ملتی ہے تو اللہ پاک آپ کو لمبی عمر صحت کے ساتھ دے جی بہت شکریہ بہت مہروانی سر حکم کریں ہاں سر ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عموما ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو بڑا سمال کے رکھتے ہیں ایکسپوز نہیں کرتے تو جب وہ بچے کسی ایکسٹریم میدر میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ انفیکشن وائرل یا بیکٹریل ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں عام ایک جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں ان کے بچے دیکھیں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو ہر قسم کی انٹی پارٹی مختلف کی انٹر ہوتی ہیں تو وہ تو وہ تو ہم اپنے بچوں کو اتنی ہی اوبرال سمال کے رکھیں کہ ان کو انٹی پارٹی بلکل ہی ایکسپوز نہ ہو جو انوائرمنٹ میں موجود ہیں یہ تو یہ بات پوچھنے کی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پاورٹی یا غربت میں ان کے بچے ہیلڈی ہیں یہ تو پوچھیں گے کہ ڈاکس صاحب ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا مرسی زرفان کا جو سوال تا ہے دراس ہو بہت اچھے سوال تھے سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کے گھر پولیو کی ٹیم آئی پہلی بات تو بڑی خوش نصیب ہے ان کے گھر ٹیم آگئی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی پرگرام میں دیکھا تھا کہ اگر وہ ایکسپائر نہیں ہے تو اس کا ایک کلر ہوتا ہے اور ایکسپائر ہوتے ہیں تو دوسرا کلر ہوتا ہے وہ کون سا ہ ہوتا ہے تیسری بات انہوں نے ان ٹیپ سے جب پوچھا کہ مجھے قطرے دکھائیں تو انہوں نے دکھانے سے انکار کر دیا کیا یہ ان کا رائٹ ہے یا نہیں ہے ذرا یہ بتائیے دیکھیں یہ بہت ہی انہوں نے اہم اور پریکٹیکل سوال پوچھے ہیں پہلا اور دوسرا سوال جو ان کا تھا میں ون بھائی ون آتا ہوں پہلا سوال تو یہ تھا ان کا پولیو کے قطرے اور ان کا کلر یہ میں وضاحت کر دوں کہ پولیو کے قطرے مختلف کلر میں ہیں گلابی کلر کے بھی آئے ہیں ہلکے پیلے کلر کے بھی آئے ہیں کلر سے اس کی ایکسپائری کا کوئی تعلق نہیں ہے ایکسپائری دو طریقوں سے جج کی جاتی ہے ایک اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جیسے نیچے ٹو تھاؤزن تھرٹین ٹو تھاؤزن فورٹین اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس پہ ایک انڈیکیٹر بناوا ہوتا ہے جو ایک گول دائرہ ہے جو ڈارک کلر کا ہے اور اس دائرے کے اندر ایک چوکور چھوٹا سا نشان ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ویکسین لگوانے سے پہلے ایک نظر دور سے دیکھ لیں کہ اگر ڈارک سرکل کے اندر لائٹ اسکوائر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویکسین قابل استعمال ہے اور یہ ہر مریض کا یا ہر ماں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ویکسین لگانے سے پہلے یہ چیز دیکھ سکتی ہے دوبارہ بتا دیجئے گا کیا کلر کا بتایا آپ نے ایک وائلٹ کلر کا ایک سرکل ہوگا پولیو ویکسین پرپل وہ بھی انگلش کا یہ نہیں تو جامنی 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 کلر کا ایک سرکل ہے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا اسکوائر ہے جو وائٹ کلر کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ڈارک کلر کے اندر جو وائٹ ہے یہ ویکسین زندہ ہے اگر وہ وائٹ کلر دھوپ میں اگر یہ ویکسین پڑی رہتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ وائٹ کلر ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سرکل جیسا ہی کلر ہو جائے گا اور اب آپ کو دور سے دیکھنے میں وہ سرکل تو نظر آ رہا ہے ڈارک اس کے بیچ میں وہ وائٹ جو اسکوائر ہے وہ نظر نہیں آگا اور اگر یہ وائٹ سکوائر نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ویکسین وائبل نہیں ہے تو یہ ایک رائٹ ہے ماں کا کہ وہ یہ چیز دیکھ سکتی ہے پرٹین کیوں نہیں دکھاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کنفیوزن ہو گئی ہوگی ورنہ یہ کوئی ایسی اور کہ خدا نہ خاصتہ ہے ایسی ویکسین جو کہ صحیح مینٹینڈ نہ ہوئی ہو ٹیمپریچر میں تو یہ مطلب آن ایکسپائیڈ ویکسین ہے یہ ایکسپائیڈ کا مسئلہ نہیں ہے ابھی ایکسپائیری ہے لیکن یہ کہ صحیح مینٹین نہیں ہوئی ہے اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہوگی ہے اگر غلطی سے بچے کو پلاہ بھی دیجی جائے تو کیا اس سے موت باقی ہو سکتی ہے یا بیماری ہو سکتی ہے یہ پچھلے دنوں انفورچنیٹی لیکن یہ جواب بتا ہے آپ کب دیں گے ناظرین یہ جواب بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ ٹی وی پرگرام میں کچھ پرگرام ہوئے ہیں اور اس پر بہت بہت ساری کنفیوشن بھی کریئٹ ہوئی ہے ڈاکس آپ سے تفصیلاً بات کریں گے لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے سے بریک پر واپس آتے ہیں اور پھر تفصیلاً بات کرتے ہیں ہمیں ساتھ رہیے گا موسیقی